لیجی سنیئے پریم چند کی لکھی کہانی آخری تحفہ واجن سمیر گو سوامی کا ہے سارے شہر میں صرف ایک ایسی دکان تھی جہاں ولایتی رشمی ساڑھی مل سکتی تھی اور سبھی دکانداروں نے ولایتی کپڑے پر کانگریس کی مہر لگوائی تھی مگر امرنات کی پریمکہ کی فرمائش تھی اس کو پورا کرنا ضروری تھا وہ کئی دن تک شہر کی دکانوں کا چکر لگاتے رہے دگنا دام دینے پر تیار تھے لیکن کہیں سفل منورت نہ ہوئے اور اس کے تقاضے برابر بڑھتے جاتے تھے ہولی آ رہی تھی آخر وہ ہولی کے دن کونسی ساڑھی پہنے گی اس کے سامنے اپنی مجبوری کو ظاہر کرنا امرنات کے پرشوچت ابیمان کے لیے کٹھن تھا اس کے اشارے سے وہ آسمان کی تارے توڑ لانے کے لیے بھی تت پر ہو جاتے آخر جب کہیں مقصد پورا نہ ہوا تو انہیں اسی خاص دکان پر جانے کا ارادہ کر لیا انہیں یہ معلوم تھا کہ دکان پر دھرنا دیا جا رہا ہے صبح سے شام تک سویم سے وقت اینات رہتے ہیں اور تماشائیوں کی بھی ہر دم خاصی بھیڑ رہتی ہے اس لیے اس دکان میں جانے کے لیے ایک وشیش پرکار کے نیتک ساحس کی ضرورت تھی اور یہ ساحس امرنات میں ضرورت سے کم تھا پڑھے لکھے آدمی تھے راشتری بھاؤناوں سے بھی اپر جتنا تھے یہ تھا شکتی سودیشی چیزیں ہی استعمال کرتے تھے مگر اس معاملے میں بہت کٹر نہ تھے سودیشی مل جائے تو بہتر ورنہ ودیشی ہی سہی اس اصول کے ماننے والے تھے اور خاص کر جب اس کی فرمائش تھی تب تو کوئی بچاؤ کی صورت ہی نہ تھی اپنی ضرورتوں کو تو وہ شاید کچھ دنوں کے لیے ٹال بھی دیتے مگر اس کی فرمائش تو موت کی طرح اٹل ہے اس سے مکتی کہا تیہ کر لیا کہ آج ساڑھی ضرور رائیں گے کوئی کیوں روکے کسی کو روکنے کا کیا عدھکار ہے مانا سودیشی کا استعمال اچھی بات ہے لیکن کسی کو زبردستی کرنے کا کیا حق ہے اچھی آزادی کی لڑائی ہے جس میں وقتی کی آزادی کا اتنا بے دردی سے خون ہو یہ دل مضبوط کر کے وہ شام کو دکان پر پہنچے دیکھا تو پانچ والنٹیئر پکٹنگ کر رہے ہیں اور دکان کے سامنے سڑک پر ہزاروں تماشائی کھڑے ہیں سوچنے لگے دکان میں کیسے جائیں کئی بار کلیجہ مضبوط کیا اور چلے مگر برامدے تک جاتے جاتے ہمت نے جواب دے دیا سہیوں سے ایک جان پہچان کی پنڈی جی مل گئے ان سے پوچھا کیوں بھائی یہ دھرنا کب تک رہے گا شام تو ہو گئی پنڈی جی نے کہا ان سرفروں کو صبح اور شام سے کیا مطلب جب تک دکان بند نہ ہو جائے گی ہاں سے نہ ٹلیں گے کہیے کچھ خریدنے کا ارادہ ہے آپ تو ریشمی کپڑا نہیں خریدتے امرنات نے ویوشتہ کی مدرہ بنا کر کہا میں تو نہیں خریدتا مگر عورتوں کی فرمائش کو کیسے ٹالو پنڈی جی نے مسکرہ کر کہا واہ اس سے زیادہ آسان تو کوئی بات نہیں عورتوں کو بھی چکمہ نہیں دے سکتے سو ہیلے ہزار بہانے ہیں امرنات آپ یہی کوئی ہیلہ سوچی پنڈی جی سوچنا کیا ہے یہاں رات دن کیا کرتے ہیں سو پچاس ہیلے ہمیشہ جیبوں میں پڑے رہتے ہیں عورت نے کہا ہار بنوا دو کہا آج ہی لے لو دو چار روز کے بعد کہا سنار مال لے کر چمپت ہو گیا یہ تو روز کا دھندہ ہے بھائی عورتوں کا کام فرمائش کرنا ہے مردوں کا کام اسے خوبصورتی سے ٹالنا ہے امرنات آپ تے اس کلا کے پنڈیت معلوم ہوتے ہیں پنڈی جی کیا کریں بھائی آبرو تو بچانے ہی پڑتی ہے سوکھا جواب دیں تو شرمندگی الگ ہو بگڑیں وہ الگ سے سمجھے ہماری پرواہ ہی نہیں کرتے آبرو کا معاملہ ہے آپ ایک کام کھیجے یہ تو آپ نے کھا ہی ہوگا کہ آج کل پکیٹنگ ہے امرنات ہاں یہ بہانہ تو کر چکا بھائی مگر وہ سنتی ہی نہیں کہتی ہے کیا ولایتی کپڑی دنیا سے اٹھ گئے مجھ سے چلے ہوڑنے پنڈی جی تو معلوم ہوتا ہے کوئی دھنگی پکی عورت ہے اچھا تمہیں ایک ترقیب بتاؤں ایک کھالی کارٹ کا بکس لے لو اس میں پرانے کپڑے جلا کر بھر لو جا کر کہہ دینا میں کپڑے لیے آتا تھا والنٹیئروں نے چھیل کر جلا دیئے کیوں کیسی رہی امرنات کچھ ججتی نہیں ہجی بیس اعتراض کرے گی کہیں پردہ فاش ہو جائے تو مفت کی شرمند کی اٹھانی پڑے پنڈی جی تو معلوم ہو گیا آپ بودے آدمی ہیں اور ہیں بھی آپ کچھ ایسے ہی یہاں تو کچھ اس شان سے ہیلے کرتے ہیں کہ سچائی کی بھی اس کے آگے دھل جائے زندگی اہی بہانے کرتے گزری اور کبھی پکڑے نہ گئے ایک ترقیب اور ہے اسی نمونے کا دیشی مال لے جائیے اور کہہ دیجئے کہ ولایتی ہے امرنات دیشی اور ولایتی کی پہچار انہیں مجھ سے اور آپ سے کہیں زیادہ ہے ولایتی پر تو جلد ولایتی کا یقین آئے گا نہیں دیشی کی تو بات ہی کیا ایک خدر پوش مہاشاہ پاس ہی کھڑے یہ بات چیز سن رہے تھے بول اٹھے اے صاحب سیدھی سی تو بات ہے جا کر صاف کہہ دیجئے کہ میں بدیشی کپڑے نہ لاؤں گا اگر ضد کرے تو دن بھر کھانا نہ کھائیے آپ سیدھے راستے پر آ جائیں گی امرنات نے ان کی طرف کو چیسی نگاہوں سے دیکھا جو کہہ رہی تھی آپ اس کوچے کو نہیں جانتے اور بولے یہ آپ ہی کہہ سکتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا خدر پوش کر تو آپ بھی سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے یہاں تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر بدیشی دعا سے مکتی بھی ملتی ہو تو اسے ٹھکرا دیں امرنات تو شاہد آپ گھر میں پکیٹنگ کرتے ہوں گے خدر پوش پہلے گھر میں کر کے تب باہر کرتے ہیں بھائی صاحب خدر پوش صاحب چلے گئے تو پنڈی جی بولے یہ مہاشاہ تو تیز مارکھاں سے بھی تیز نکلا اچھا تو ایک کام کیجئے اس دکان کے پچھوارے ایک دوسرا دروازہ ہے ذرا اندھیرہ ہو جائے تو ادھر چلے جائیے گا دہائیں بھائیں کسی طرف نہ دیکھئے گا امرنات نے پنڈی جی کو دھنوا دیا اور جب اندھیرہ ہو گیا تو دکان کے پچھوارے کی طرف چاہ پہنچے ڈر رہے تھے کہیں یہ ہاں بھی گھیرہ نہ پڑا ہو لیکن میدان خالی تھا لپک کر اندر گئے ایک اونچے داموں کی ساڑی خریدی اور باہر نکلے تو ایک دیوی جی کیسر یا ساڑی پہنے کھڑی تھی ان کو دیکھ کر ان کی روح فنا ہو گئی دروازے سے باہر پاؤں رکھنے کی ہمت نہ ہوئی ایک طرف دیکھ کر تیزی سے نکل پڑے اور کوئی سو قدم بھاگتے ہوئے چلے گئے کرمکہ لکھا سامنے سے ایک بڑھیا لاتھی ٹیکتی چلی آ رہی تھی آپ اس سے لڑ گئے بڑھیا گیر پڑی اور لگی کوس نے ارے اب بھاگے یہ جوانی بہت دن نہ رہے گی آنکھوں میں چربی چاہ گئی ہے دھکے دیتا چلتا ہے امرنات اس کی خوش آمد کرنے لگے ماف کرو مجھے رات کو کچھ کم دکھائی دورتا ہے اینکھ گھر بھولایا بڑھیا کا مزاج تھنڈا ہوا آگے بڑھی اور آپ بھی چلے ایک آئے کانوں میں آواز آئی بابو صاحب ذرا ٹھہریے گا اور وہی کیسریہ کپڑوں والی دیوی جی آتی ہوئی دکھائی دیں امرنات کے پاؤں بند گئے اس طرح کلیجہ مضبوط کر کے کھڑے ہو گئے جیسے کوئی سکولی لڑکا ماسٹر کی بیعت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دیوی جی نے پاس آ کر کہا ہفتے ایسے بھاگے کہ میں جیسے آپ کو کٹ کھاؤں گی آپ جب پڑھے لکھے آدمی ہو کر اپنا دھرم نہیں سمجھتے تو دکھ ہوتا ہے دیش کی کیا حالت ہے لوگوں کو خدر نہیں ملتا آپ ریشمی ساڑیاں کھرید رہے امرنات نے لجت ہو کر کہا میں سچ کہتا ہوں دیوی جی نہیں کھریدی ایک صاحب کی فرمائش تھی دیوی جی نے جھولی سے ایک چوڑی نکال کر ان کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا ایسے ہیلے روز ہی سنا کرتی ہوں یا تو آپ اسے واپس کر دیجے یا لائے ہاتھ میں چوڑی پہنا دوں امرنات شوق سے پہنا دیجے میں اسے بڑے گرو سے پہنوں گا چوڑی اس بلیدان کا چن ہے جو دیویوں کی جیون کی وشیشتہ ہے چوڑیاں ان دیویوں کے ہاتھ میں تھیں جن کے نام سن کر آج بھی ہم آدھر سے سر جھکاتے ہیں میں تو اسے شرم کی بات نہیں سمجھتا آپ اگر اور کوئی چیز پہنا نہ چاہیں تو وہ بھی شوق سے پہنا دیجے ناری پوجہ کی وسط ہے ایک شک نہیں اگر اس تری جو قوم کو پیدا کرتی ہے چوڑی پہننا اپنی لئے گوروں کی بات سمجھتی ہے تو مردوں کے لئے چوڑی پہننا کیوں شرم کی بات ہو دیوی جی کن کی اس نرلجتہ پر آشر ہوا مگر وہ اتنی آسانی سے امرنات کو چھوڑنے والی نہ تھی بولی آپ باتوں کے شیر معلوم ہوتے ہیں اگر آپ ہردائے سے اس تری کو پوجہ کی وسطو مانتے ہیں تو میری یہ ونتی کو نہیں مان جاتے امرنات اس لئے کیے ساڑی بھی ایک اس تری کی فرمائش ہے دیوی اچھا چلیے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی ذرا دیکھو آپ کی دیوی جی کس صبحوں کی اس تری ہیں امرنات کا دل بیٹھ گیا بیچارہ ابھی تک بن بیہا تھا اس لئے نہیں کہ اس کی شادی نہ ہوتی تھی بلکہ اس لئے کہ شادی کو وہ ایک آجیون کاراواز سمجھتا تھا مگر وہ آدمی رسک صبحوں کے تھے شادی سے الگ رہ کر بھی شادی کے مذہوں سے اپرچت نہ تھے کسی ایسے پرانی کی ضرورت ان کے لئے انیوار تھی جس پر وہ اپنے پریم کو سمربت کر سکیں جس کی تراوٹ سے وہ اپنی روکھی سوکھی زندگی کو ترو تازہ کر سکیں جس کے پریم کی چھائے میں وہ ذرا دیر کے لئے تھنڈک پا سکیں جس کے دل میں وہ اپنی امڑی ہوئی جوانی کی بھاؤناوں کو بکھیر کر ان کا اگنا دیکھ سکیں ان کی نظر نے مالتی کو چنا تھا جس کی شہر میں دھون تھی ادھر دھو سال سے وہ اسی کھلیہان کے دانے چنا کرتے تھے دیوی جی کے آگرہ نے انہیں تھوڑی دیر کے لئے اُلجھن میں ڈال دیا ایسی شرمندگی انہیں زندگی میں کبھی نہ ہوئی تھی بولے آج تو وہ ایک نیوتے میں گئی ہیں دیوی جی نے اوشوا سسے ہس کر کہا تمہیں سمجھ گئی یہ آپ کی دیوی جی کا قصور نہیں آپ کا قصور ہے امرنات نے لجت ہو کر کہا میں آپ سے سچ کہتا ہوں آج وہ گھر پر نہیں دیوی جی نے کہا کل آ جائیں گی امرنات بولے ہاں کل آ جائیں گی دیوی تو آپ یہ ساڑی مجھے دے دیجئے اور کل یہیں آ جائیے گا میں آپ کے ساتھ چلوں گی میرے ساتھ دو چار بہنیں بھی ہوں گی امرنات نے بینا کسی آپت تھی کہ وہ ساڑی دیوی جی کو دے دی اور بولے بہت اچھا میں کل آ جاؤں گا مگر کیا آپ کو مجھ پر وشواس نہیں ہے جو ساڑی کی زمانہ ضروری ہے دیوی جی نے مسکرہ کر کہا سچی بات تو یہی ہے کہ مجھے آپ پر وشواس نہیں امرنات نے ساڑی مان پورن ہو کر کہا اچھی بات ہے آپ اسے لے جائیں دیوی نے شن بھر بات کہا شاید آپ کو برا لگ رہا ہو کہ کہیں ساڑی گم نہ ہو جائے اسے آپ لیتے جائیے مگر کل آئیے ضرور امرنات ساڑی مان کے مارے بغیر کچھ کہے گھر کی طرف چل دیے دیوی جی لیتے جائیے لیتے جائیے کرتی رہ گئیں امرنات گھر نہ جا کر ایک خدر کی دکان پر گئے اور دو سوٹوں کا خدر کھریدا پھر اپنے درزی کے پاس لے جا کر بولے خلیفہ اسے رات اور رات تیار کر دو مہوں مانگی سے لائی دوں گا درزی نے کہا باؤو صاحب آج کل تو ہولی کی بھیڑ ہے ہولی سے پہلے تیار نہ ہو سکیں گے امرنات نے آگرہ کرتے ہوئے کہا میں مہوں مانگی سے لائی دوں گا مگر کل دوپہر تک مل جائیں مجھے کل ایک جگہ جانا ہے اگر دوپہر تک نہ ملے تو پھر میرے کسی کام کے نہ ہوں گے درزی نے آدھی سلائی پیشگی لے لی اور کل تیار کر دینے کا وعدہ کیا امرنات یہاں سے آشوست ہو کر مالتی کی طرف چلے قدم آگے بڑھتے تھے لیکن دل پیچھے رہا جاتا تھا کاش وہ ان کی اتنی ونتی سویکار کر لے کہ کل دو گھنٹے کے لیے ان کے ویران گھر کو روشن کرے لیکن یقیناً وہ انہیں کھالی ہاتھ دیکھ کر وہ پھیر لے گی سیدھے مو بات نہیں کرے گی آنے کا ذکر ہی کیا ایک ہی بے مروت ہے تو کل آ کر دیوی جی سے اپنی ساری شرمناک کہانی بیان کر دو اس بھولے چہرے کی نسوار تو منگ ان کے دل میں ایک حلچلسی پیدا کر رہی تھی ان آکھوں میں کتنی گمبیر تھا تھی کتنی سچی سہانبھوتی کتنی پوتر تھا اس کے سیدھے سادے شبدوں میں کرم کی ایسی پلیڑنا تھی کہ امرنات کو اپنے اندریے پر آئے اور جیون پر شرم آ رہی تھی اب تک کانچ کے ٹکڑے کو ہیرہ سمجھ کر سینے سے لگائے ہوئے تھے آج انہیں معلوم ہوا ہیرہ کسی کہتے ہیں اس کے سامنے وہ ٹکڑا تچھو معلوم ہو رہا تھا مالتی کی اجاد اُبھری چتون اس کی میٹھی ادائیں اس کی شوکھیاں اور نکرے سب جیسے ملمہ اڑ جانے کے بعد اپنی اصلی صورت میں نظر آ رہے تھے اور امرنات کے دل میں نفرت پیدا کر رہے تھے وہ مالتی کی طرف جا رہے تھے اس کے درشن کے لیے نہیں بلکہ اس کے ہاتھوں سے اپنا دل چھین لینے کے لیے پریم کا بھکاری آج اپنے بھی تر ایک وچتر انچہ کا انبھاو کر رہا تھا اسے اشیر ہو رہا تھا کہ اب تک وہ کیوں اتنا بے خبر تھا وہ تلسم جو مالتی نے ورشوں کے ناز نکرے ہاں بھاو سے باندھا تھا آج کسی چھوم انتر سے تار تار ہو گیا تھا مالتی نے انہیں خالی ہاتھ دیکھ کر تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا سوڑی لائے یا نہیں امرناتھ نے اداسین تا کے دھنگ سے جواب دیا نہیں مالتی نے آج شہر سے ان کی طرف دیکھا نہیں وہ ان کے مہوں سے یہ شبد سننے کی عادی نہ تھی یہاں اس نے سمپون سمرپن پایا تھا اس کا اشارہ امرناتھ کے لئے بھاگ لپی کے سمان تھا بولی کیوں امرنات کیوں نہیں نہیں لائے مالتی بازار میں ملی نہ ہوگی تمہیں کیوں ملنے لگی اور میرے لئے امرنات نہیں صاحب ملی مگر لائے نہیں مالتی آخر کوئی وجہ روپے مجھ سے لے جاتے امرنات تم خامو خان جلاتی ہو تمہارے لئے جان دینے کو میں حاضر رہا مالتی تو شاید تمہیں روپے جان سے بھی زیادہ پیارے ہو امرنات تم مجھے بیٹھنے دوگی یا نہیں اگر میری صورت سے نفرت ہو تو چلا جاؤں مالتی تمہیں آج ہو کیا گیا ہے تم تو اتنے تیز مزاج کے نہ تھے امرنات تم باتیں ہی ایسی کر رہی ہو مالتی تو آخر میری چیز کیوں نہیں لائے امرنات نے اس کی طرف بڑے ویر بھاؤ کے ساتھ دیکھ کر کہا دکان پر گیا ذلت اٹھائی اور ساڑھی لے کر چلا تو ایک عورت نے چھین لی میں نے کہا میری بیوی کی فرمائش ہے تو بولی میں انہی کو دوں گی کل تمہارے گھر آؤں گی مالتی نے شرارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو یہ کہیے آپ دل ہتھیلی پر لیے پھر رہے تھے ایک عورت کو دیکھا اور اس کے قدموں پر چڑھا دیا امرنات وہ ان عورتوں میں نہیں جو دلوں کی گھات میں رہتی ہے مالتی تو کوئی دیوی ہوگی امرنات میں اسے دیوی ہی سمجھتا ہوں مالتی تو آپ اس دیوی کی پوجہ کیجئے گا امرنات مجھ جیسے آوارا نوجوان کے لیے اس مندر کے دروازے بند ہیں مالتی بہت سندر ہوگی امرنات نہ سندر ہے نہ روپوالی نہ ایسی ادائیں کچھ نہ مدھر بھاشنی نہ تنونگی بلکل ایک معمولی معصوم لڑکی ہے لیکن جب میرے ہاتھ سے اس نے ساڑھی چھین لی تو میں کیا کر سکتا ہوں میری غیرت نے تو گوارا نہ کیا کہ اس کے ہاتھ سے ساڑھی چھین لوں تمہیں انصاف کرو وہ دل میں کیا کہتی مالتی تو تمہیں اس کی زیادہ پرواہ ہے کہ وہ اپنے دل میں کیا کہے گی میں کیا کہوں گی اس کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی میرے ہاتھ سے کوئی مرد میری کوئی چیز چھین لے تو دیکھوں چاہے وہ دوسرا کام دے ہو ہی کیوں نہ ہو امرنات اب اسے چاہے میری کایرتہ سمجھو چاہے حمد کی کمی چاہے شرافت میں اس کے ہاتھ سے نہ چھین سکا مالتی تو وہ کل ساڑھی لے کر آئے گی کیوں امرنات ضرور آئے گی مالتی تو جا کر مود ہو آو تم اتنے نادان ہو یہ مجھے معلوم نہ تھا ساڑھی دیکھ کر چلے آئے اب کل وہ آپ کو دینے آئے گی کچھ بھنگ تو نہیں کھا گئے امرنات خیر اس کا امتحان کل ہی ہو جائے گا ابھی سے کیوں بدگو مانی کرتی ہو تم شام کو ذرا دیر کے لیے میرے گھر تک چلی چلنا مالتی جس سے آپ کہیں کہ یہ میری بیوی ہے امرنات مجھے کیا خبر تھی کہ وہ میرے گھر آنے کے لیے تیار ہو جائے گی نہیں تو اور کوئی بہانہ کر دیتا مالتی تو آپ کی ساڑھی آپ کو مبارک ہو میں نہیں جاتی امرنات میں تو روز تمہارے گھر آتا ہوں تم ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی مالتی نے نشٹھرتا سے کہا اگر موقع آ جائے تو تم اپنے کو میرا شوہر کہلانا پسند کروگے دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا امرنات دل میں کٹ گئے بات بناتے ہوئے بولے مالتی تم میرے ساتھ انیائے کر رہی ہو برا نہ مان میرے با تمہارے بیچ میں پیار اور محبت دکھلانے کے باوجود ایک دوری کا پردہ پڑا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کی حالت کو سمجھتے تھے اور اس پردے کو ہٹانے کی کوشش نہ کرتے تھے یہ پردہ ہمارے سمبندوں کی انیوار شرط تھا ہمارے بیچ ایک ویعاپارک سمجھوتا سا ہو گیا ہم دونوں اس کی گہرائی میں جاتے ہوئے ڈرتے تھے نہیں بلکہ میں ڈرتا تھا اور تم جان بھج کر نہ جانا چاہتی تھی اگر مجھے وشواس ہو جاتا کہ تمہیں جیون سہچری بنا کر میں وہ سب کچھ پا جاؤں گا جس کا میں اپنے کو ادھکاری سمجھتا ہوں تو میں اب تک کبھی کا تم سے اس کی آجنا کر چکا ہوتا لیکن تم نے کبھی میرے دل میں یہ وشواس پیدا کرنے کی پرواہ نہ کی میرے بارے میں تمہیں یہ شک ہے میں نہیں کہہ سکتا تمہیں یہ شک کرنے کا میں نے کوئی موقع نہیں دیا اور میں کہہ سکتا ہوں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس سے کہیں بہتر شوہر بن سکتا ہوں جتنی تم بیوی بن سکتی ہو میرے لئے صرف اعتبار کی ضرورت ہے اور تمہارے لئے زیادہ وزنی اور زیادہ بہت ایک چیزوں کی میری اس تھائے آمدنی پانچ سو سے زیادہ نہیں تم کو اتنے میں سنتوش نہ ہوگا میری لئے صرف اس اتمنان کی ضرورت ہے کہ تم میری اور صرف میری ہو بلو منجور ہے مالتی کو امرنات پر رحم آ گیا اس کی باتوں میں جو سچائی بھری ہوئی تھی اس سے وہ انکار نہ کر سکی اسے یہ بھی یقین ہو گیا کہ امرنات کی وفا کے پیر ڈگمگائیں گے نہیں اسے اپنے اوپر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اسے رسی سے مضبوط جکڑ سکتی ہے لیکن خود جکڑ جانے پر وہ اپنے کو تیار نہ کر سکی اس کی زندگی محبت کی بازی کری میں پریم کے پردرشن میں گزری تھی وہ کبھی اس کبھی اس شاک میں چہکتی پھرتی تھی بے قید آزا بے بند کیا وہ چڑیا پنجرے میں بند رہ سکتی ہے جس کی زبان ترہ ترہ کے مزوں کی عادی ہو گئی ہو کیا وہ سوکھی روٹی سے ترپت ہو سکتی ہے اس انبھوتی نے اسے پکلا دیا بولی آج تم بڑا گیان بگھار رہے ہو امرنات میں نے تو کیول یہ اتھارت کہا ہے مالتی اچھا میں کل چلوں گی مگر ایک گھنٹے سے زیادہ وہاں نہ رہوں گی امرنات کا دل شکریے سے بھر اٹھا بولا میں تمہارا بہت کرتک ہوں مالتی اب میری آبرو بچ جائے گی نہیں تو میرے لئے گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اپنا پانٹ کتنی خوبصورتی سے ادا کرتی ہو مالتی اس کی طرف سے تم اتمنان رکھو بیاہ نہیں کیا ہم اگر بھراتیں دیکھی ہیں مگر میں ڈرتی ہوں کہیں تم اس سے دگا نہ کر رہے ہو مردوں کا کیا ہے اعتبار امرنات نے نشچل بھاو سے کہا نہیں مالتی تمہارا سندھیہ نرادھار ہے اگر یہ زنجی پیروں میں ڈالنے کی اچھا ہوتی تو کبھی کا ڈال چکا ہوتا پھر مجھ سے واسنہ کی بندوں کا وہاں گزر ہی کہا دوسرے دن امرنات دس بجے ہی درزی کی دکان پر جا پہنچے اور سر پر سوار ہو کر کپڑے تیار کرائے پھر گھر آ کر نئے کپڑے پہنے اور مالتی کو بلانے چلے وہاں دیر ہو گئی اس نے ایسا بناو سنگار کیا کہ جیسے آج بہت بڑا مورچہ جیتنا ہے مالتی نے بالوں میں کنگی کرتے ہوئے کہا تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے چپ چاپ بیٹھے رہو امرنات لیکن دیر جو ہو رہی ہے مالتی کوئی بات نہیں بھائی کی اس سہج آشنکہ نے جو استریوں کی وشیشتہ ہے مالتی کو اور بھی ادھک سترک کر دیا تھا اب تک اس نے کبھی امرنات کی اور وشیش روپ سے کوئی کرپا نہ کی تھی وہ اس سے کافی اداسین تک برداؤ کرتی تھی لیکن کل امرنات کی بھنگی ماں سے اسے ایک سنکٹ کی سوچنا مل چکی تھی اور وہ سنکٹ کا اپنی پوری شکتی سے مقابلہ کرنا چاہتی تھی شطرو کو تچھ اور اپدارت سمجھنا استریوں کیلئے کٹھن ہے آج امرنات کو اپنے ہاتھ سے نکلتے وہ اپنی پکڑ کو مضبوط کر رہی تھی اگر اس طرح کی اس کی چیزیں ایک ایک کر کے نکل گئیں تو پھر وہ اپنی پرتشتہ کب تک بنائے رکھ سکے گی جس چیز پر اس کا قبضہ ہے اس کی طرف کوئی آنکھ ہی کیوں اٹھائے راجہ بھی تو ایک ایک انگل زمین کی پیچھے جان دیتا ہے وہ اس نئے شکاری کو ہمیشہ کیلئے اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتی تھی اس کے جادو کو توڑ دینا چاہتی تھی شام کو وہ پری جیسی اپنی نوکرانی اور نوکر کو ساتھ لے کر امرنات کے گھر چلی امرنات نے صبح دس بجے تک مردانے گھر کو جنانے پن کا رنگ دینے میں خرچہ کیا تھا ایسی تیاریاں کر رکھی تھی جیسے کوئی افسر معاینہ کرنے والا ہو مالتی نے گھر میں پیر رکھا تو اس کی صفائی اور سجاوٹ دیکھ کر بہت خوش ہوئی جنانے حصے میں کئی کرسیاں رکھی تھی بولی اب لاؤ اپنی دیوی جی کو مکر جلد آنا ورنہ میں چلی جاؤں گی امرنات لپکے ہوئے ولایتی دکان پر گئے آج بھی دھرنا تھا تماشائیوں کی وہی بھی وہاں دیوی جی نہیں پیچھے کی طرف گئے تو دیوی جی ایک لڑکی کے ساتھ اسی بھیس میں کھڑی تھی امرنات نے کہا معاف کیجے کا مجھے دیر ہو گئی میں آپ کے وعدے کی یاد دلانے آیا ہوں دیوی جی نے کہا میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی چلو سمترہ ذرا آپ کے گھر ہو آئے کتنی دور ہے امرنات بہت پاس ہے ایک تانگہ کرلوں گا پندرہ منٹ میں امرنات دونوں کو لیے گھر پہنچے مالتی نے دیوی جی کو دیکھا اور دیوی جی نے مالتی کو ایک کسی رئیس کا محل تھا آلی شان دوسری کسی فقیر کی کٹیاں تھی چھوٹی سی تچ رئیس کے محل میں آڈمبر اور پردرشن تھا فقیر کی کٹیاں میں سادگی اور صفائی مالتی نے دیکھا بھولی لڑکی ہے جسے کسی طرح سندر نہیں کہہ سکتے پر اس کے بھولے پن اور سادگی میں جو آکرشن تھا اس سے وہ پرباوت ہوئے بھی نہ نہ رہ سکی دیوی جی نے بھی دیکھا ایک بنی سفنی بے دھڑک اور گھمنڈی عورت ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے اس گھر میں اجنبی سی معلوم ہو رہی تھی جیسے کوئی جنگری جانور پنجرے میں آ گیا ہو امرنات سر جھکائیں مجرموں کی طرح کھڑے تھے اور اس شور سے پرارتنا کر رہے تھے کہ کسی طرح آج پردہ رہ جائے دیوی نے آتے ہی کہا بہن آپ بھی سر سے پاؤں تک ودیشی کپڑے پہنے ہوئی ہیں مالتی نے امرنات کی طرف دیکھ کر کہا میں ودیشی اور دیشی کی پھیر میں نہیں پڑتی جو یہ لاکر دیتے ہیں وہ پہنتی ہوں لانے والے ہیں یہ میں تھوڑے ہی بازار جاتی ہوں دیوی نے شکایت بھری آنکھوں سے امرنات کی طرف دیکھ کر کہا آپ تو کہتے تھے یہ ان کی فرمائش ہے مگر آپ ہی کا کسور نکل آیا مالتی میرے سامنے ان سے کچھ مت کہو تم بازار میں ابھی دوسرے مردوں سے باتیں کر سکتی ہو جب وہ باہر چلے جائیں تو جتنا چاہے کہہ سن لینا میں اپنے کانوں سے نہیں سننا چاہتی دیوی جی میں کچھ کہتی نہیں اور بہن جی میں کہہ ہی کہہ سکتی ہوں کوئی زبردستی تو ہے نہیں بس ونتی کر سکتی ہوں مالتی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے دیش کی بھلائی کا ذرا بھی خیال نہیں اس کا ٹھیکت تم ہی نے لے لیا ہے بڑھے لکھے آدمی ہیں دس آدمی عزت کرتے ہیں اپنا نافع نقصان سمجھ سکتے ہیں تمہاری کیا حمد کہ انہیں اپدیش دینے بیٹھو یا سب سے زیادہ اکمل مند تم ہی ہو دیوی جی آپ میرا مطلب غلط سمجھ رہی ہیں بہن مالتی ہاں غلط تو سمجھوں گی ہی اتنی اکل کا حاصل آؤں کی آپ کی باتوں کا مطلب سمجھوں خدر کی ساڑی پہن لی جھوڑی لٹکا لی ایک بلہ لگا لیا بس اب اختیار ہے جہاں چاہیں آئیں جائیں جس سے چاہیں ہسیں بولیں گھر میں کوئی پوچھتا نہیں تو جیل کھانے کا بھی کیا ڈر میں اسے ہردنگاپن کہتی ہوں جو شریفوں کی بہو بیٹیوں کو شوبہ نہیں دیتا امر رات دل میں کٹے جا رہے تھے چھپنے کے لیے بل ڈھونڈ رہے تھے دیوی کی پیشانی پر ذرا بل نہ تھا لیکن آکھیں ڈبڈبا رہی تھی امرنات نے مالتی سے ذرا تیز سور میں کہا کیوں خاموخہ کسی کا دل دکھاتی ہو یہ دیوییں اپنا ایش آرام چھوڑ کر یہاں کام کر رہی ہیں کیا تمہیں ان کی بلکل خبر نہیں مالتی رہنے دو بہت تعریف نہ کرو زمانے کا رنگ ہی بدلا جا رہا ہے میں کیا کروں گے اور تم کیا کروں گے تم مردوں نے عورتوں کو گھر میں اتنی بری طرح قید کیا کہ آج وہ رسم رواج شرم آیا کو چھوڑ کر نکل آئی ہیں اور کچھ دنوں میں تم لوگوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا جاتا ہے ولایتی اور ودیشی تو دکھلانے کے لیے ہیں اصل میں یہ آزادی کی خواہش ہے جو تمہیں حاصل ہے تم اگر دو چار شادیاں کر سکتے ہو تو عورت کیوں نہ کرے سچی بات یہ ہے اگر آنکھیں ہیں تو اب کھول کر دیکھو مجھے وہ آزادی نہ چاہیے یہاں تو لاج ڈھوتی ہوں اور شرم آیا کو اپنا سنگار سمجھتی ہوں دیوی جی نے امرنات کی طرف فریاد کی آنکھوں سے دیکھ کر کہا بہن نے عورتوں کو جلیل کرنے کی قسم کھالی ہے میں بڑی بڑی امیدیں لے کر آئی تھی مگر شاید یہاں سے ناکام جانا پڑے گا امرنات وہ ساڑی اس کو دیتے ہوئے کہا نہیں بلکل ناکام تو آپ نہیں جائیں گی ہاں جیسی کامیاب ہی کی آپ کو امید تھی وہ نہ ہوگی مالتی نے ڈپٹتے ہوئے کہا وہ میری ساڑی ہے تم اسے نہیں دے سکتے امرنات نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا اچھی باتیں نہ دوں گا دیوی جی ایسی حالت میں تو شاید آپ مجھے معاف کریں گی دیوی جی چلی گئی تو امرنات نے تیوریاں بدل کر کہا یہ تم نے آج میرے موہ میں کالک لگا دی تم اتنی بدتمیز اور بدزبان ہوں مجھے معلوم نہ تھا مالتی نے روش پونسور میں کہا تو اپنی ساڑی اسے دے دیتی میں نے ایسی کچھی گولیاں نہیں کھیلی اب تو بدتمیز بھی ہوں بدزبان بھی اس دن ان برائیوں میں سے ایک بھی نہ تھی جب میری جوتیاں سیدھی کرتے تھے اس چھوکری نے مہنی ڈال دی جیسی روح ویسے فرشتے مبارک ہو یہ کہتی ہوئی مالتی باہر نکلی اس نے سمجھا تھا زبان چلا کر اور طاقت سے وہ اس لڑکی کو گھاڑ پھینکے گی لیکن جب معلوم ہوا کہ امرنات آسانی سے قابو میں آنے والا نہیں تو اس نے پھٹکار بتائی ان داموں اگر امرنات مل سکتا تھا تو برا نہ تھا اس سے زیادہ قیمت وہ اس کی لئے دینا سکتی تھی امرنات اس کے ساتھ دروازے تک آئے جب وہ تانگی پر بیٹھی تو بنتی کرتے ہوئے بولے یہ ساری دے دو نہ مالتی میں تمہیں کل اس سے اچھی ساری لے دوں گا مگر مالتی نے روکھے پن سے کہا یہ ساری تو اب لاکھ روپے پر بھی نہیں دے سکتی امرنات نے تیوریاں بدل کر جواب دیا اچھی بات ہے لے جاؤ مگر یہ سمجھ لو یہ میرا آخری تحفہ ہے مالتی نے ہوتھ چھڑھا کر کہا اس کی پرواہ نہیں تمہارے بغیر میں مر نہیں جاؤں گی اس کا تمہیں یقین دلاتی ہوں ابھی آپ سن رہے تھے پریم چند کی لکھی کہانی آخری تحفہ واجن سمیر گو سوامی کا تھا